پڑھنے بیٹھتی ہوں یا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ جاتا ہے اب یہ سوال ہے ناظرین سے بچے خاص کر پڑھنے والے بچوں سے یہ سارے سوال وہی بچے کرتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا یہاں میں ناظرین سے ایک خصوصی گزارش کرنا چاہوں گا کوشش کیا کہ نے چار مہنے بعد چھ مہنے بعد اپنے بچوں کی آنکھیں ضرور چیک کر آیا کہ نے چھوٹے بچوں کی آج کل کے دور کے اندر انٹرنیٹ پہ بیٹھ بیٹھ کے موبائل استعمال کر کر کے ہر وقت نیٹ پہ بیٹھ کے تو آنکھیں بچوں کی کمزور آنا شروع ہو جاتی ہیں بچوں کو سمجھ نہیں آتی بچوں کو تو نہیں پتا ہوتا اور آنکھیں کمزور ہوتی ہیں جب پڑھنے لگتے ہیں تو آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے آنکھیں درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں یہ کوئی جادو یا جین نہیں ہوتا یہ بچے سارا دن بیٹھ کے بڑا بھی کوئی بیٹھ کے ہر وقت لگا رہتا ہے تو آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور آنکھیں درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں پھر جو بچے پڑھنے والے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں اور جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو گبرات ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے بعض کاتھ بچوں کو نظر بد لگ جاتی ہے ناظرین سے گزارش ہے صرف الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سات دفع سورت آیت القرصی اس کو اور سات دفع سورت اخلاص یعنی آیت القرصی یہ سورت کا ایک حصہ ہے درود پاک پہلے بعد میں گیارہ دفع پڑھ کے سات دفع الحمدللہ رب العالمین سات دفع آیت القرصی اور سات دفع قل ہو اللہ ہوا حد اس کو پڑھ کے پہلے بعد میں گیارہ دفع کریم آقا علیہ السلام کے ذات پر درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نظر بد والے کو پلایا جائیں جس کی نظر کمزور ہو رہی ہے ایسے بچے جن کی نظریں کمزور ہو رہی ہیں وہ ضرور ضرور پڑھا کریں اور درود پاک پڑھ کے اس کو پڑھا کریں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا اپنے گھر میں اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دیا کریں جو پڑھنے والے بچے ہیں کہیں ان کی نظریں کمزور تو نہیں ہو رہی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کو چیک کرنا ماں باپ کے ذمہ میں ہے جو بچہ ذرا سا بھی کبھی وہ شو کرے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو پٹائی کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے یہ ترہ دل نہیں چاہتا تو فرادیا ہے تو دو کے بعد ایسا نہیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے اس کی نظروں کو چیک کر آ لینا چاہیے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کریں